اسلام علیکم کیسے ہماری یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہو رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین یا رب جو بیمار ہے اللہ پاک اپنے شفاہ دے جو بے اولاد ہے اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کرے جو کرز دار ہے اللہ پاک انہیں کرز سے نجات دے اور جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور کرے آمین سمہ آمین یا رب تمہاری صبح کا آغاز ہو چکا ہے ماشاء اللہ دیکھیں پرندے کیسے آوازیں نکال رہے ہیں خوبصورت صبح کا آغاز جنا ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ تو بس چلتے ہیں نیچے اور جو بھی روٹین ہوگی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں چاند بھی نظر آ رہے صبح صبح اور اس سائد سے سورج نکلے گا ابھی پرندے اپنی خوراک کی تلاش میں نکل پڑے ہیں صبح چاروں طرف پرندوں کی آواز جہنا بہت خوبصورت لگتی ہے اور یہاں پر دیکھیں خانہ بدوش اپنا ناشتہ پانی بھی بنا رہے ہیں سورج نکل رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک سائیڈ پہ چاند ہے یہ رہا چاند اور پھر یہ رہا سورج بس چلتے ہیں نیچے ایشی بھی اوپر ہی آگئے کیا ہوا دودھ چاہیے آپ کو چلو پھر اور یہاں پر دیکھیں جہاز آ رہا ہے ایروپلین آ رہا ہے اور پیچھے سے دیکھیں کس طرح کی لائن کھیچ کیا رہا ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ ہماری چاہے جو انہاں تیار ہے اور اس دیرچی میں ہم نے پانی اوبالاتا تو یہ تھوڑی اندر سے کالی ہو گئی ہے چاہے دیکھیں ہماری ایک دب ریڈی ہو گئی ہے وہ بہت ہی مزے کی آپ کو کچھ چاہیے بھی کیا بتاؤ کیا چاہیے موں پہ درد ہے درد ہے موں میں کہاں پہ زیادہ درد ہے ہونٹ پہ زیادہ درد ہے وہ سائٹ دکھاؤ اسلام نے گھرمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے آپ سر دعا کرتے ہیں آپ سر لکتی کو میں بے بلکتی کو اور اب میں سکول جارے لہا فیس یہاں پڑھا سورج دی کھلے یہ درکت کے پیچھے اور یہاں پر یہ کھڑے ہوئے ہاں باری کھجور اور یہاں پر یہاں بھی درکت کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سکول بھی ہے ابھی بچو جارہا ہے پڑھنے اور یہ گھر بھی ہے والیکم اسلام آگئے چلے اور بھی میں یہاں پہ جنے یہ کچھرہ لیڈا کر رہی ہوں اور یہاں سے بھاس کا تیرہ تیرہ نکال کے اس سائٹ پہ ساف ساف بڑھا رہی ہوں میرے ہسپن گئے ہیں گھاس لینے جھاڑو وغیرہ گھر کا کرتے ہوئے جانا ابھی میں فارغ ہوئی ہوں اور بچے بھی ماشاءاللہ سکول سے آ رہے ہیں یہاں سے میں پتے کیسے یہ جو انہیں یہ سارا کچھرہ ہے اس میں سے جیسے یہ ایک ساف ہے بس یہ نکالیں گے اور یہ نکالیں گے یہ دو ساف ہے باقی جانا کچھرہ اسی طرح جو نا ان میں سے ساف ساف جیسے یہ خراب ہیں جو سب جانا بیچ میں وہی نکال رہی ہوں یہ دیکھیں کچھرہ کتنا زیادہ نکال ہے اور گھا جانا بلکل تھوڑا ہے یہ اس سائٹ پر یہ کچھرہ ہے توٹل تو یہ جانا اس سے نکل رہا ہے بچے ہم بھی آ رہی ہیں یہاں پر فاطمہ بھی آ گئی ہے والیکم اسلام آگئے مہم اور فوزیہ وہ بھی آگئی فوزیہ بھی آگئی والیکم اسلام ہمیں آپ کو پہلے کہ کل ہم آلسکو میں مینہ مزا رہے ہیں کل ہے ہمیں میں اس کیا رہے تھا اپنے گھر میں سے کوئی چیز لے کہیں جسے بیلونس ہو گئے دوبٹے ہو گئے یعنی کڑھائی والی چیزیں ہیں چلو ٹھیک ہے اب تک کیا لے کے جانا کڑھائی والا والیکم اسلام کیا کھا رہی ہو سکول میں چیز نہیں کھائی تھی نہیں یہ کہاں سے آپ کو کریم ملی ایمان نے اٹھائی تھی جھوٹ بور رہی ہو جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں تم کوئی نہ کوئی جو ہے اندر جا کے نقصان کر دیتی ہو پوری ڈبی ختم کر دی تم نے ہاں بچ ہوئی بچ ہوئی ابھی میں یہ کام کر لوں اپنا میں پوچھتی ہوں تم سے پھر تم نے کیا کیا ہے آخر آج ہیں تمہارے پاپا تم سے پوچھتے ہیں آنکھوں میں کریم کبھی کوئی غلط چیز اٹھا کے آنکھوں میں ڈال دو تو دیکھیں یہ رخصانہ کو ڈرا رہی ہے اوپر یہ صاف گھاس نکلے ہیں اور یہ جو بلکل ہی خراب ہے یہ بڑے طوے کے نیچے پھر اس کے اوپر جو نہ روٹیاں بنائیں گے یہاں پر میں ہسپین جو نہ گھاس لے کے آگے ابھی اس کو کر رہے ہیں رویت کی پتن کیا بولتے ہیں اور سب گھاس جو نہ بھی ریڑی پر ہیں پر بچے جو نہ گھاس اتارنے میں لگیاں تو ہم جانا بسم اللہ الرحمن 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 ہم جانا بھر کون ہے کونو کون ہو نکاب اتارو اتارو نکاب نکاب اتارو ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے گھاس کا ٹوکا بھی بنا دیا تھا اور مویشیوں کو ڈال دیا مویشی کھا رہے ہیں تو ابھی میرے کزن آئے تھے وہ نے کہا کہ آج جھنا میرے انکل کی ہے برسی تو اس کے لئے ختم ہے تو بلایا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی کام ہو تو سامنے ہی ان کا گھر ہے تو چلتے ہیں ان کے گھر کیا بنا رہے ہو بھائی ماشاءاللہ کلاو بنا رہے ہو کیا کیا سٹی وے چدہ ماشاءاللہ تپیلا نمک ہے نہیں اور یہ گیدر کتنے کا لیا ہے تپیلا دس ہزار تک دس ہزار کا یہ ایک تپیلا ہے صرف ایک برطن جس میں چاول بنا رہے ہیں پاکستان میں اتنی زیادہ منگائی ہے اور یہ بھائی جونا رات کو لے کر آئے ہیں اور پہلے پہلے آج اپنے ابو کا جونا ختم دلوار ہے اس میں کھانا بنا کر ہمارے نمک بھی ایسے چک کرتے ہیں بس ٹھیک ہے ریڈی ہے اب اس کو دیکھتے ہیں دم پھر دم دم آدم دم بسم اللہ اس کی آگ کام کریں پہلے پر فروٹ بھی آگیا ہے دہی بھی آگیا سلاد کے لیے سامان بھی آگیا تو ہم چاہ سے گھار اور بچوں کو لے کے آتے ہیں بچوں کو لے گیا پر ہنہ بھی آگئی ہے ماشاءاللہ میں بھرنے ہم ساتھ میں باندھر نہیں ہے میں سے موبائل بھی تو ہوا ہے نوٹ کیا چاہ بات ہے موبائل کے ساتھ مازے بات یہ لیے آپ اپنا موبائل لے لیں کانٹینٹ ہو گیا مازے بات پر یہ بھی آگیا ہے حدی کیسے ہو ٹھیک ہو اور بچے سارے آگئے ہیں تو بس میں جاتی اپنے بچوں کو لے کے آتی ہوں اور بچیوں کو سب کو لے کے آنگی وہ بھی آئیں گے یہاں پر ختم پر تو میرے کزن جلدی کر رہے ہیں کس سب آجائیں جلدی جلدی ماشاءاللہ میرے اور کزن ہیں دونوں بھائی ہیں ایک کے گھر جو ہے پلاؤ بن رہے اور دوسرے گھر کے گھر جو ہے نا گوڑ والے چاول بن رہے اور ماشاءاللہ وہ بڑا بھائی ہے اس کے بڑا بیٹا ہے سوری اس کے پلاؤ بن رہے اور چھوٹے بیٹے کے ہاں گوڑ والے چاول اور ماشاءاللہ بھا بھی کریں گے میں نے سالن اور روٹی بھی ساتھ میں بنایا ہے میں نے کہا ماشاءاللہ تو اب جلدی گھر اور واپس آ کر ان کے ساتھ جنا مل کے ختم بھی پڑھنا ہے بچوں نے قرآن پاک بھی پڑھنا اور پھر جنا جنا ہمارے ایک بچھرا جو بڑا مارت اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تبھی ڈاکٹر آئے ہوئے مگرہ بھی لگ رہے ہیں اسے خوب کو بھی ابھی آگئے ہیں ہم بھی ابھی آگئے ہیں چلو آج ہے دوار چلو 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 پرکلا میں پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے ساتھ میں ماشاءاللہ سمان جنا رکھ دیا یہاں پر دودھ ہے اس کے نیچے اس کے نیچے ابے زمزم ہے اور یہاں پر فروٹ ہے اور یہاں پر جنا سعودی عرب کی خجوریں ہیں دیکھیں اس طرح یہ ختم میں رکھنے سارے اور یہاں پر پانی بھی ہے اور یہاں پر سلمان جنا بھی چاولوں کا دم کھل رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مینی بنائی مینی تو ماشاءاللہ بہت مزے کے چاول بنے ہیں آپ نے کھا لیا گیا نہیں بنائے شکل سے خوشبو سے لگ رہے بنائے کس نے آخر بس مطاہ اور یہاں پر سحیل کو دیا ہے کہ یہ چیک کرے کیسے بنے ہیں چکا نہیں چکا میں آپ خود چک کریں نہیں آپ ہی آپ ہی بتائیں گے نا بچیوں آپ آپ کو پتا چلے گا کچھوں کچھوں بھی کب بچے بڑے کب بنوں گے کچھے 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 بچے جو نا سب اپنی مستی میں مستی میں مستی کیا کیا کھیر رہے ہیں بچے یہ کر رہے ہیں سب سب ملے ہوئے ہیں اور یہاں پر سلمان لے کہ آپ چیک کرو ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے کون بنائے کسی ہم اور ماشاءاللہ میرے بھائی نے چاول جو نا بہت مزے کی بنی ہے سلمان نے کھا رہی ہو دیکھاؤ مجھ ایمان کھا رکھے ہیں مستفی اور بھی یہ میرے کزن کا بیٹا ہے جیسے ہی میں ان کے گھر آتیوں فوراں سے دیکھ کر ایسے بھاگتا ہے کہ پھوپو آگئی ہے ماں کے پاس اببو کے پاس فوراں سے میرے پاس آجاتا ہے مستفی 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 انہی کون ہے کون ہے کون ہے مصطفہ ہے مصطفہ ہے مصطفہ ہے کون ہے بھائی ہے مصطفہ بینی بچے سارے جانے کھل رہے ہیں حادی بھی ہے بختاور بھی ہے دعا بھی ہے بسم اللہ بھی ہے یہ لہا کھل رہے ہیں اور یہ بھی ہے اپادو اور ایمان بھی ہے یہ ہے بلال اور یہ ہے شویب شویلی بسم اللہ ایمی ناشایتان و رجیم بسم اللہ ایمی ناشایتان و رجیم سوری میں ناشایت سنا بھول گئی سکول سے جب آئی تو میں سپارہ پڑھنے چلی گئی ناشتہ وشتہ کر کے ابھی میں ناشایت سناتی ہوں پھرے زمانے میں چار جانب نگار اکتا تم ہی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم ساتھ تم ہی کو دیکھا امام امیان حبیبے کی بریوں میرے حضور تھی کوئی مثال نہیں پھرے زمانے امتہا محمد نے صفا میرے حضور دھی کوئی مثال نہیں امام امیان حبیبے کی بریوں ملو پجر راگی کی دیشانی سونا یاسین سہرہ نور چمن شاہے گامن شفیع آشا محمد حالی برا اللہ حافظ سبحان اللہ اگر میں ناتا تھی لگے تجھے لائک کے لئے سسکھائے بہت شیئر کمیت بوکس میں ضرور بتائے گا کمی نات کیسے لگے مجھ کو کچھ نہیں آتا تم کدھو نات پڑھ لو ابھی تو میں نے پڑھی یا نات اور پڑھ لو ایمان اور فہد کھیل رہے ہیں ایمان کس کے ساتھ کل دیو فہد ہے فہد کہاں جا رہے ہو ابو کے پاس ہماری بڑی شیف جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ بسم اللہ بیریانی بیریانی چاوالی چلیں بیلے چلتی ہیں بھوڑوالے چاوالی بھوڑوالے میں یہ پڑھی ہے ص نام فرمہ بھوڑوالے میں ہماری بریٹس کے ساتھے موڑی جاندی ہیں بھوڑوالے میں بسم اللہ بسم اللہ بلی موڑوالے چاوالی موسیقی 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 ایک سائیڈ پر جائے نا یہ اس طرح اکسا جو نے ہمارے ہاں جائے نا لیکس کر کے سب لوگ زیادہ کھاتے ہیں گروڑ والے چاہو در اٹھا کہاں گے آپ کا ماما بلاو نا بلے چاہو یہ بھی 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 یہ ہم چاول کھا رہے ہیں یہاں پر آگے میں ہیں دو باقی بھی سب کھا رہے ہیں ابھی واپس آگئے ہم لوگ میرے کزن کے گھر سے اور دیکھیں بچے پورا وہاں پہ کھیلتے رہے ہیں سب ایک ساتھ وہاں پر رکسانہ بھی سو گئی ہے مہام بھی سو گئی ہے نماز پڑھ کے بس اپنا فوزیہ اور فاطمہ نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے پھر وہ بھی سو جائیں گی اور بھی یہاں پر کافی لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے میری کل کی ویڈیو میں سب بات میں نے کلیر کر دیا جیسے ہمارے بڑے ساتھ میں رہتے تھے آج بچے بلکل ویسے ہی کھیل رہے تھے تو اپنے بچپن کی یاد آگئے آج میرے بھائی سلمان کے بچے بھی تھے بھا بھی آئی تھی سلمان بھائی آئے تھے اور بھتیجے میرے تھے گاؤں سے بھی آئے تھے میری پوپو بھی آئی تھی تو بہت ماشاءاللہ بچپن کے دن یاد آگئے ایسے لگتا تھا ہم لوگ بچپن میں چلے گئے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوئی اور جیسے بچوں کو دیکھ کر بچے کہیں جائیں بچوں کے ساتھ کھیلیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ہماری میشی بھی ہمارے بستروں کے اوپر ہی بیٹھتی ہے یہ بھی آگیا کچھ دیر جب اس کو تھڑی جب تو ہمارے بستروں کے اندر ہی آ جاتی ہے اور آج کل ماشاءاللہ تھوڑا سا موسم تبدیل ہو رہا ہے جیسے سردی سے گرمی آ رہی ہے تو موسم چینج ہونے کے ساتھ بچوں کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے بڑوں کی بھی ہو رہی ہے خانسین، نزلہ، زکام، بخار اس طرح سے جسے میں درد وغیرہ وہ بھی ہو جاتے ہیں جیسے بچے سارے سکول چلے جاتے ہیں میں جھاڑوں دیتی ہوں برطند ہوتی ہوں اس کے بعد جانا جیسے میں تھک جاتی ہوں تھوڑی دیر کیلئے بیٹھتی ہوں سکون کے لئے دانے کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہوتا ہے آج اتنی اس نے کریم تھی وہ ساری اس نے اپنے اس کی بہنوں کی تھی تو وہ اس نے ساری کی ساری جہنا اپنے موں پہ مل لی اور ساری گرا دی تو دوار میں تھوڑی دیر کیلئے جیسے سکون کیلئے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بخار رہنے والا ہے اسی طرح تھا کھر کے جب آپ بیٹھتے ہو تو یہ اس طرح کا کچھ چینج ہو رہا ہے موسم اچھے بھلے انسان کو بھی جو نہ ایسے لگتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہونے والی ہے تو بس میری تو عادت یہ ہے کہ بھی مجھے بخار بھی آنے والا ہونا تو میں سوتی نہیں اگر میں سو جاؤں بخار ہو تو پھر تو میرا بخار اترتا ہی نہیں دو تین چار دن چلا رہتا ہے تو اگر میں نہ سوں بخار کو جیسے میں اپنے کام میں لگی رہو میں نے کہا مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تو بس تھوڑی دیر ہوتا ہے اس کے بعد خود با خود ہی بخار مجھے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ یہ بندہ سونے والا نہیں ہے سکون کرنے والا نہیں ہے اور نہ یہ مجھے سکون کرنے دے گا تو بخار مجھ سے تنگا کر خود ہی بھاگ جاتا ہے تو آپ سب بھی بتائیے گا کہ آپ سب کے بے سے کس کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت خراب لگ رہی اور سو جائیں تو آپ کی طبیعت زیادہ مزید اور خراب ہو جائیں کیونکہ اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب طبیعت ہو خراب اور آپ حلکی بھلکی جیسے بخار لگ رہا ہے آپ کو بخار ہو رہا ہے سر میں درد شروع ہو رہا ہے تو آپ سو جائیں تو آپ کو کافی زیادہ سر میں بھی درد اور بخار کافی تیز بڑھ جاتا ہے تو میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہے جیسے ہی میں سوتی ہوں مجھے جھٹ پٹ جیناں لپیٹ میں لے لیتا ہے بخار اتنا تیز اگر میں نہ سو لگی رہو اپنے کام میں تو بخار فوراں سے بھاگ جاتا ہے تو یہاں پر مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتا رہے تھے پوچھا تھا کہ ہنہ نے کھیر بنائی آپ کے گھر بھیجی ہے جی ہاں سب سے پہلے انہوں نے میرے گھر ہی بھیجی تھی کھیر اور ہم لوگ اس دن گاؤں میں تھے جیسی واپس ہیں رکسار کھیر لے کیا یہ بچوں نے کھا لی تھی اور موبائل کی بیٹری بلکل لو تھی تو ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی انہوں نے بھیجی تھی ماشاءاللہ کھیر بھی آپ پر رکسار کو بھی نہیں دا گیا آپ لوگ نے نماز پڑھ لی جی ابھی پڑھ کے آنے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر اب سو جس بس سکول بھی جانا ہے فاطمہ کا ہے اب میں وہ آپ کہہ رہی تھے تک کہ وہ نکال کے دینا بھی پھر صبح نکال دینا آج تو پورا دن میں وہاں پہ فاطمہ نماز پڑھ لی آپ نے جی میں نے پڑھ لیا اور مرگییں بند کر لی ابھی جانے ہیں چلو ابھی مرگییں بند کر پھر سو جاؤ شاباش اب طبیعت کیسی ہے آپ کی بھئی اس کو چوٹ آئی ہے نا جب سے یہ دیکھیں اس کو چوٹ لگی ہے نا تو اس کو کافی جو نا درد بھی ہے بخار بھی آ جاتا ہے رات کو ابھی مجھے کہہ رہے دیکھے کہ ممی میں اس کو دوائی جو ہے میں نے اس کو پلا دیا ہے اب ٹھیک ہو جائے گی جلدی سے کیسے گریو آپ بتاؤ دو آلے مارے دو آلے مارے کیا مارے دھکا دھکا مارے ہے نا وہ ایسی گندی وہ آپ سے گلے ملنے کی کوشش کرتی ہے تو اس طرح وہ کر رہی تھی اور یہ نہیں ملی گرے تو اس نے دھکا مارا رہا تو یہ بیچاری نیچے گر گی یہاں پہ چوٹ آئی نا کہ یہ کل تو اس کا ہونٹ جو نا کافی سو جا ہوا تھا اور یہ اس کے ہونٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا زخم ہے تو اس کی طبیعت کل بہت خراب تھی رات کو بھی کافی رو رہی تھی تو صبح جو نا آج سکول بھی نہیں گئی اس کو صبح بھی بخار تھا درد کی وجہ سے یہاں پہ کافی اس کو چوٹ آئی ہے تو میں نے وہ کریم بھی اس کو لگائی تھی تو ابھی بھی کریم کہا ہے اہمان کہاں رکھی تھی میں نے رکھی تھی اچھا میں فاطمہ سے کہتی وہ لے دیتی آپ کو لگاتے ہیں تو بس بھئی یاد کی ویڈیو ہم لوگ یہیں پہ انڈ کرنے لگے ہیں کیونکہ لائٹ شلی گئی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے کل تک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہمیں دیجئے اجازت اپنی بہت سارے دعاوں کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی تھا لائٹ شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تو اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا